کیا آپ کے کمر میں درد رہتا ہے؟ اٹھنے بیٹھنے میں سمسیاں ہوتی ہے جب بھی آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھتے ہیں تو اگدم سیدھے نہیں ہو پاتے دھیرے دھیرے کر کر اپنے آپ کو سیدھا کر پاتے ہیں کیونکہ آپ کی کمر میں آپ کو ایک تیز درد اور ایک اکرن جکرن سی معلوم پڑتی ہے آپ کی کمر کا بیلٹ والا حصہ ایک ٹائٹنیس آپ کو وہاں پر محسوس ہوتی ہے پر درد آپ کے پیروں میں نہیں جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کی اسی سمسیاں کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے اس کی کچھ ایسی آسان ایکسرسائزز جن کو نیامی طروب سے کر کر آپ گھر پر ہی اپنی اس سمسیاں کو کر سکتے ہیں ٹھیک نمشکار میرا نام ہے ڈاکٹر مکل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ڈاکٹر مکل میڈی اکیڈمی دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں دوستو کمر کا درد آج کے سمجھ میں ایک بہت ہی عام سمسیاں ہے آپ مہیلا ہیں یا پروش ہیں آپ بزرگ ہیں یا آپ ایک نو جوان ہیں آج کل لگ بگ ہر ایج گروپ میں اور ہر گھر میں آپ کو کمر کے درد کی سمسیاں دیکھنے کو ملے گی اس کے جو کارن ہیں وہ ہے جیسے کی آپ کا پور پوسچر بہت دیر تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنا گلت طریقے سے بیٹھنا جس کی وجہ سے دیرے دیرے ہماری بیک کی مسز کمزور پڑھنے لگتی ہیں اور ہمیں کمر کے درد کی سمسیاں ہونے لگتی ہے اس کا جو دوسرا کارن ہے وہ ہے آپ کا زیادہ وزن اٹھانا آپ کو جس طرح کا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ وزن اٹھانا پڑتا ہے یا آپ جم وغیرہ جاتے ہیں جس میں آپ وزن اٹھاتے ہیں پر وزن زیادہ اٹھا رہے ہیں اور گلت طریقے سے اٹھانے کی وجہ سے بھی آپ کو کمر کے درد کی پرشانی ہوتی ہے تو دیرے دیرے آپ کی سپائن پر پیچھے لوڈ بڑھنے لگے گا جس سے آپ کی سپائن کے پیچھے کی مسز کمزور پڑھنے لگیں گی اور دیرے دیرے آپ کو کمر کے درد کی سمسیاں شروع ہو جائے گی اس کا چوتھا کارن ہے کیلچیم یا ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہونا یعنی آپ کے کیلچیم یا ویٹامین ڈی کی کمی ہونے پر بھی آپ کو کمر کے درد کی پرابلم ہوتی ہے اس کا جو پاچوا کارن ہے وہ ہے آپ کا ٹراما یا انجری آپ کو کمر میں کسی پرکار کی کوئی چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کمر کی ماسپیشیاں دیرے دیرے کمزور پڑھنے لگی ہیں اور اب آپ کو کمر کے درد کی سمسیاں ہونے لگی ہے تو یہ تھے کچھ پرمک کارن ان کی وجہ سے ہمیں کمر کے درد کی سمسیاں ہوتی ہے آپ جان لیتے ہیں ان ایکسرسائزز کے بارے ہم جن کو نیامت روپ سے اپنے گھر پر ہی کر کر آپ اس سمسیاں کو ٹھیک کر سکتے ہیں پر ایکسرسائز کرنے سے پہلے اپنی کمر کی ایک آٹھ سے دس ملٹ کی سکائی ضرور کر لی جائے گا اس کے بعد ہی ان ایکسرسائز کو کریے گا ایکسرسائز ساری صبح اور شام ہوں گی بتائے گئے سیٹ اور گنتی کے انسار ہی ہوں گی اور اگر کسی بھی ایکسرسائز کو کرنے پر آپ کو کوئی سمسیاں ہوتی ہے کچھ انکمپٹیبل فیل ہوتا ہے تو آپ اس ایکسرسائز کو پورل مند کر دیں اور اپنے نسلی کی ڈاکٹر یا فیزو ترپس سے پرامش لینے کے بعد ہی ان ایکسرسائز کو کریں اس ایکسرسائز میں آپ اپنے ایک پیر کو موڑیں گے اور دونوں ہاتھوں سے اس کے گھٹنے کو پکڑتے ہوئے اپنے چسٹ کی طرف لے کر جائیں گے ہولڈ کریں گے وین ٹو ٹری فور فائیو اور ریلیس کر دیں گے پھر دوبارہ کریں گے ہولڈ کریں گے وین ٹو ٹری فور فائیو اور ریلیس کر دیں گے اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو آپ اس کو نیچے سے پکڑ سکتے ہیں اپنی جان کو پورا کھیچیں گے چسٹ کی طرف ہولڈ کریں گے وین ٹو ٹری فور فائیو اور ریلیس کر دیں گے پھر دوبارہ کھیچیں گے وین ٹو ٹری فور فائیو اور اس کو ریلیس کر دیں گے یہ ایکسرسائز آپ کے دونوں پیروں سے ہوگی صبح اور شام ہوگی دس سے پندرہ ریپٹیشن ہوں گے اس ایکسرسائز میں آپ اپنے دونوں پیروں کو مول لیں گے اور آپ اپنے کمر کو اوپر اٹھائیں گے ہولڈ کریں گے وین ٹو ٹری فور فائیو اور واپس نیچے لے آئیں گے پھر دوبارہ اٹھائیں گے ہولڈ کریں گے وین ٹو ٹری فور فائیو اور واپس نیچے لائیں گے یہ ایکسرسائز آپ کو دس سے پندرہ بار کرنی ہے صبح اور شام ہوگی اس ایکسرسائز میں آپ اٹھا لیٹ جائیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندے کے پاس رکھیں گے دیان رہے گا کہ آپ کی کمر نہیں اٹھنی چاہیے آپ صرف اپنی سپائن کا کرد بنائیں گے دیرے دیرے آ کے سے اٹھیں گے اٹھیں گے 1 2 3 4 5 اور واپس نیچے آ جائیں گے پھر دوبارہ اٹھیں گے اٹھیں گے اٹھیں گے 1 2 3 4 5 اور واپس دیرے دیرے نیچے جائیں گے آپ کی کمر کا کوئی مومنٹ نہیں ہوگا آپ کی بیلٹ والا پارٹ نہیں اٹھے گا صرف اور صرف آپ کی سپائن کا کرد بنائے گا واپس نیچے آ جائیں گے یہ ایکسرسائز آپ کو صبح اور شام کرنی ہے دس سے بارہ ریپیٹیشنز ہوں گے اس ایکسرسائز میں آپ اپنے دونوں گھٹنے موڑ کر اپنے پیر پر بیٹھ جائیں گے جس پرکار آپ ویڈیووں کو دیکھ رہے ہیں اسی پرکار اور اب دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے کی طرف چھکیں گے آپ کی سپائن پر آپ کو ایک سٹریچ فیل ہوگا hold کریں گے 1,2,3,4,5 اور واپس پیچھے آئیں گے پھر دوبارہ جائیں گے پورا آگے کی طرف چھکیں گے سر بھی پورا نیچے جائے گا پھر واپس سیدھے ہو جائیں گے پھر دوبارہ جائیں گے پورا ایک سٹریچ فیل کریں گے اپنی سپائن پر 1,2,3,4,5 اور واپس پیچھے آ جائیں گے یہ ایکسرسائز بھی آپ کو دس سے بارہ بار کرنی ہے صبح اور شام ہوگی دوستو امید کرتا ہوں یہ بہت آسان ایکسرسائز آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی اگر پھر بھی کہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو دوبارہ جا کے آپ ایکسرسائز کو دیکھ لیجئے پر غلط ایکسرسائز کرنے سے بچیے گا اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا ایکسرسائز کرنے سے پہلے ایک آٹھ سے دس منٹ کی سکائی ضرور کرنے ساری ایکسرسائز صبح اور شام کریں گے اور بتائے گا سیٹ اور گنتی کے انصار کریں گے اور کسی بھی ایکسرسائز کو کرنے پر اگر کچھ انکمفورٹیبل فیل ہوتا ہے تو اس ایکسرسائز کو بند کر دیں گے اور اپنے نزدیک کی ڈاکٹر یا فیزو تھرپیس سے پرامش لینے کے بعد ہی ایکسرسائز اس کو کریں گے اگر آپ کے کچھ سجھاویں یا آپ ہم سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لے گی یہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اب مجھے دیتے زیادت ملتا ہوں آپ سے کل ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے ہلک انٹن کے ساتھ تب تک سوست رہیے مست رہیے ایکسرسائز کرتے رہیے دنے بار